اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائک وظیفہ دوستو آج صبح سے اور صبح سے کیا میں رات بھر سے کسی کام میں بہت زیادہ وزی تھا آپ لوگوں کے لئے کچھ نقش جو تھے تیار کرانے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام نقشوں کی تیاریاں کرا رہا تھا میں آپ لوگوں کے گھر بھیجوانے تھے اور یہ میں خود اپنے ہاتھ سے تیار کروارا تھا ان تمام چیزوں کو تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے سوالات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کسی کو بش میں کرنے کا کسی کو اپنے کابو میں کرنے کا یا پھر کسی بھی شخص کو اپنے اوپر مہربان کرنے کا عمل بتایا جائے اور وہ اتنا آسان عمل ہو کہ ہم گھر بیٹھے اس کو کر لیں اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے کچھ سوالات یہ بھی آ رہی تھے ہمارے پاس کہ ہمارا شوہر ہم سے دور رہتا ہے یا ہماری بی بی ہم سے دور رہتی ہے پھر وہ کسی اور کے چکر میں پڑ گیا یا وہ ہماری بات نہیں سنتا ہمارے مطلب ہمارا ہمیں ٹائم نہیں دیتا یا پھر وہ راتوں کو گھر سے باہر چلا جاتا ہے جوا کھیلتا ہے نشا کرتا ہے اور وہ گھر میں پھر لڑائی دنگے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس سے کہ وہ ہمارے اوپر مہربان ہو یا ہم اسے اپنے وش میں کر سکے اسے اپنے کاموں میں کر سکے یا کسی بھی جائز رشتے کے لیے عمل بتایا جائے تو دوستو اسی تمام سبالوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا عمل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس عمل کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کو اپنے اوپر مہربان کر سکتے ہیں چاہے وہ بوس ہو آپ سے بڑا عدیقاری ہو آپ کا محبوب ہو کوئی بھی ہو بھائی ہو بہن ہو یا پھر کوئی رشدار ہو جو بھی ہے جائز رشتہ ہونا چاہیے دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں سچی اور اچھی نیت سے جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ اس عمل کے ذریعے کامیابی پائے گا سچی اور اچھی نیت ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اس عمل میں پڑھنا کس طریقے سے اس عمل کو اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اس سے فائدہ ہم کس طریقے سے لیں گے یہ چیز کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھے گا سب سے پہلی چیز اس عمل میں پڑھنا یہ ہوگا آپ شروع میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھئے گا یہ یہاں پر آپ نے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور جس شخص کو بھی درود ابراہیمی نہیں یاد ہے تو اس کی آسانی کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک لگا دیا وہاں سے بھی آپ درود ابراہیمی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتی تو اس شکل میں سب سے چھوٹی والی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھی جا سکتی اس کو گیارہ مرتبہ پڑھئے گا جیسے ہی گیارہ مرتبہ پڑھ کر کے فارق ہو جائیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بہت شفاتی و برکت نام یا عزیزو دھیان رکھ لیں یا عزیزو اس طریقے سے آپ نے اکتالیس مرتبہ اپنی انگلیوں پر شمار کر لیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزیزو اس کو آپ اکتالیس مرتبہ کنٹینیو کم اور زیادہ مت کرنا جتنا بتایا جہاں ہوتنا ہی پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ اور جیسے اکتالیس مرتبہ پڑھ کر کے فارق ہوں اس کے بعد آپ نے آخر میں گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی چاہیں درود ابراہیمی پڑھی ہے یا سب سے چھوٹی والی درود پاک جو بھی آپ نے پڑھی ہے گیارہ مرتبہ آخر میں پڑھ کر کے آپ نے یہ وزیفہ کو ختم کرنا ہے وزیفہ کو ختم کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اُا شخص کے لئے اُا شخص کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے اُا شخص کے دل میں جتنی بھی نفرتیں ہیں نفرتوں کو ختم کرنے کے لئے تنی بھی دوریاں تمام دوریوں کو ختم کرنے کے لئے اللہ سے دعا کرنی ہے یہ وظیفہ آپ نے عشان کی نماز کے بعد کرنا ہے جب آپ بستر پر سونے جائیں گے آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو بستر پر لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رکھے گا اس عمل کو جو میں بتا رہا ہوں اس کو صرف پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو آپ نے نہیں کرنا ہے یہ بہت بڑی ضروری شرط ہے آپ لوگوں کو اس کو فالو کرنا پڑے گا ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ وظیفہ کنٹینیو 21 دن کرنا ہے یہ دھیان رکھیں لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے لیکن 21 دن کنٹینیو کرنا ہے پاکی کی حالت میں اب مرد تو کر سکتے ہیں لیکن لڑکیاں یا پھر عورتیں یہ دھیان رکھیں اس چیز کا یہاں پر کہ بھئی اپنے ناپاکی کے وقت جب گزریں جیسے ہی اس کے فوراں بعد آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں 21 دن پاکی کی حالت میں لگتار کنٹینیو بینہ کسی گیپنگ کے آپ کریے گا آپ کا کام دو دن میں بن جائے چار دن میں بن جائے وہ شخص کا آپ کے اوپر مہربان تین دن میں ہو جائے یا ہفتہ بار میں ہو جائے اس سے فرق نہیں بڑھتا آپ نے وظیفے کو 21 دن مکمل کرنا ہی ہوگا اب اس ویڈیو کے آخر میں میں بتا دوں جس طرح سے ہم تمام نقش یہاں پر تیار کرا رہے ہیں آپ لوگوں کی سہولیت کے لئے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا درہا دھیان سے دیکھنے کی یہاں پر کوشش کریں ایک چیز میں آپ کی آسانی کے لئے یہاں دکھا دوں اگر آپ لوگوں یہاں دیکھ پا رہے ہیں تب ایک چیز آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہاں پر آیا ہوں اگر وہ یہاں کافی تمام نقش یہاں پر موجود ہے یہ ایک ایسا نقش ہے دیکھئے اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ محبت جوزین کے لئے یہ محبت کے لئے نقش ہے یہ محبت کے لیے نقش ہے یہ نقش کے پیچھے آپ نے اپنا نام ساتھ میں اپنی ماں کا نام نیچے جس کی محبت پانا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ کر کے آپ اس کو اس طریقے سے اپنے پاس اس کو تعویز کی شکل بنا کر کے اس کو تعویز کی شکل دینے کے بعد آپ اس کو کسی بھی چیز میں اس طریقے سے جو آتے ہیں تعویز بغیرہ لوکٹ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس طریقے سے آتے ہیں اس کے اندر ڈال کر کے آپ گلے میں پہلنے یا پھر اپنے بازو میں پہلنے یہ محبت کا بے مثال نقش ہے یہ محبت میں کام کرنے والا بے مثال نقش ہے یہ کسی کی بھی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا اثردار نقش ہے آپ تمام باواؤں کے پاس جاتے ہیں تمام لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں پیسے بھی آپ خراب کرتے ہیں آپ کا وقت بھی خراب ہوتا ہے پھر پریشان ہوتے ہیں تو یہ نقش کا استعمال کریے گا یہ محبت کے لیے بے مثال نقش ہے اگر آپ پرمنینٹلی ہمیشہ کے لیے زندگی بار خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس محبت کے نقش کا استعمال کر لیجئے گا آپ تمام جگہوں پر چکر کٹ کٹ کر پریشان ہو گئے تو یہ محبت کا نقش آپ کے کام آئے گا یہ بہت زیادہ افضل چیز ہے اگر آپ لوگوں کو اس نقش کی ضرورت ہے تو ہم اس نقش کو آپ کے گھر بھی بھیجبا دیں گے بنوا کر کے یہ زافران سے بنتا ہے یہ نقش اگر آپ لوگوں کو اس کی ضرورت لگتی ہے تو ہم خود اس کو تیار کروا کے آپ کے گھر بھیجبا دیں گے اس کو اگر آپ کے ضرورت لگتی تو یہ سکرین پر آپ کے نمبر دکھائی دیرا اس نمبر پر آپ واتس اپ کے ذریعے اس کو منگوا سکتے ہیں اپنا ایڈرس پتہ بھیج دیں گے آپ اس نمبر پر یہ جو دکھ رہا ہے سکرین پر اور آپ کو یہ نقش ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے گھر بھیجبا دیں گے جو بھی بھیجنے کا چارجس ہوں گے یہ ہدیہ وغیرہ ہوگا وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو ہم واتس اپ کے ذریعے بتا دیں گے یاد رکھئے گا یہ نمبر پر صرف واتس اپ کرئے گا آپ کسی بھی وقت واتس اپ کر سکتے ہیں اپنا پتہ ایڈرس جہاں پر اس کو منگانا چاہتے ہیں اور جس کے لیے بھی یہ نقش چاہیے ہے آپ لوگوں کو اس کا نام دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ نقش لکھا جاتا ہے تو خاص طور سے اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے جو بھی شخص ہے جو بھی عاملین نقش لکھتے ہیں اگر آپ نام دیتے ہیں تو نام اگر آپ دیتے ہیں تو خاص طور سے آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں ہمارا کام تو صرف آپ لوگوں تک یہ چیز بھیجنا ہوتا ہے لیکن جب یہ نقش لکھے جاتے ہیں تو نام ہونا بہت ضروری ہے تو آپ نام ضرور ساتھ میں لکھ کے بھیجئے گے نمبر کو سیپ کر لیں اگر آپ لوگوں کو ضرورت لگتی اور ہم آپ کے گھر انشاءاللہ بچوا دیں گے ویڈیو اچھی لگی لائک کریے گا زیادہ زیادہ ضرورت مندوں تک شیئر کریے گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لیے